جی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں یوزنگ تھیمز کی کہ ایک اس طریقے سے ہم ایکسیل کے اندر جو ہے وہ تھیمز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ایکسیل کی تو ایکسیل کے اندر کچھ پری ڈیفائن تھیمز آتی ہے اور ہم اپنی بھی کوئی تھیم بنا سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایکچولی پوری تھیم کے اندر تمام سیل کا ڈیزائن سیل کے فارمیٹ اور پوری شیٹ کا فارمیٹ جو وہ بنا بنایا ہے سیٹ ہوتا ہے اب یہاں مثال کے طور پر اگر ہم کوئی ٹیبل بنا لیتے ہیں اور اس ٹیبل کا ہم نے فارمیٹ یہ دے دیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم ٹیم چینج کرنے کے لیے ہم پیج لیاؤٹ مائیں گے اور یہاں پر ٹیم مائیں گے تو ابھی جو ہمارے پاس یہ ٹیم ہے یہ آفیس کی ٹیم ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پر اس ٹیم میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ڈیزائن کیسے چینج ہو چکا ہے کلر بغیرہ ساتھ فانت سائز بھی چینج ہو رہا ہے اس میں فانت سائز بھی چینج ہو رہا ہے فانت کا سٹائل بھی چینج ہو رہا ہے فانت کا کلر ایک اور یہ جو ٹیبل taiبل ہے ٹیبل کا کلر بغیرہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اسٹائل میں لوگ چیز ہے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ آفی Silent Любdown شیعت کی ہمارے پر کچھfür поговор Working کرتے ہیں کوئی اپنی جو تھیم ہماری اگر بنی بھی ہوگی پہلے سے اس کا پر ہم کچھ ورکنگ کر کے اس کو سیف کرنٹ تھیم کر لیں تو وہ ہماری الگ نام سے سیف بھی ہو جائے گی اور براوز فور تھیمز جو ہے وہ آن لین بھی یا سا تھیمیں براوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں فور ایکسیمپل اس کو ہم کچھ سیل کلر یہاں پر دے دیں اس کو ہم سیل کلر دے دیں انپوٹ کا جیسے ہی میں تھیم چینج کروں گا تو تھیم اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی کلر جو ہے وہ اس ٹائل اور فونٹ سائز وغیرہ اس کا چینج ہو جائے گا اچھا انپوٹ میں نہیں ہوا کسی اور میں ہم دیکھ لیتے ہیں فور ایکسیمپل ہیڈنگ ون ہیڈنگ ون ہیڈنگ ون کا ہم یہاں لکھ بھی دیتے ہیں ہیڈنگ ون ٹھیک ہے اب ہم ذرا تھیم چینج کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی آٹومیٹک لی خود ہی چینج ہو جائے گا جیسا ہی دیکھیں میں نے سلائس دی ہے تو جو اس کا تھیم کا کلر ہے اس کی ٹیبل کا ہوئی اس کی ہیڈنگ کا بھی کلر ہو گیا وہ اس کے ہیڈنگ کے نیچے انڈر لائن کا بھی کلر ہو گیا مزید ہم یہاں سے بھی کلر وغیرہ جو وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک پہے ایڈنگ وغیرہ وہ بھی آٹومیٹک لی چینج ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم یہاں سے اس کا فونٹ سائز وغیرہ وہ بھی ہیں جو اس کا افیکٹس وغیرہ جو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں گرافکس کا اور پھر چینج کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے سیف کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں